اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا واسٹر مادر شد اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوڈیشن پیڈر تو آج کی ویڈیو جو ہے بہت زیادہ امپورٹڈ اس لئے رہنے والی ہے کیونکہ میں بات کرنے والا ہوں یوٹیوب کے جو ہے ہمارے ٹریکسک سورسز کے بارے میں اگر آپ کا مثال کا طور پر یوٹیوب چینل ہے تو اب اس چیز سے پریشان ہوں گے جب آپ نے انیلیٹکس میں جاتے ہوں گے تو اس میں آپ نے جو ہے ویوس کے سیکشن میں دیکھتے ہوں گے تو وہاں پر ٹریکس سورس لکھا ہوتا ہوگا اور اس میں آپ کو سمجھ نہیں آتا ہوگا کہ ٹریکس سورس سے کیا مراد ہے اس میں جو ہے جو ہے جو الگ الگ مینیوز دیں ہیں الگ الگ جو چیزیں دیں ہیں الگ الگ جو ہمارے سامنے مثال طور پر فیچر دیں ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا معنی ہے تو آج کی ویڈیو ہمیں یہی ڈسکس کرنے والے تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی آپ ہر نئی ویڈیو سے اپڈیٹ اٹھ رہے سکیں جیسا کہ ہم آپ کو دکھا چلو اگر مثال طور پر آپ اپنے اینلیٹس پر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے اپنے ویو سیکشن کے اندر ٹرافک سورسز پر جب آئیں گے تو آپ کو یہاں پر ٹرافک سورسز ملتے ہیں کہ آپ کو اس ٹرافک سورسز سے اتنے ویو آئے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو ٹرافک سورسزز اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے جو ویوز ہیں یہ کہاں سے میرے کو اصل میں مل رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے اسی جگہ پہ مینج کریں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اب ہوتا یہ ہے جیسے مثال طور پر یہ ٹوٹل ویوز آپ کے یہاں پر لکھیں ہوں ایسی نیچے یہاں پر یوٹیوب سرچ ایکسٹرنل سجیسٹڈ ویڈیو تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں آپ کو پڑھتے ہی سمجھ آ جائے گا لیکن تھوڑی بہت چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پڑھتے ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ آپ کو بہت دادا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں جیسے کہ مثال طور پر میں نے بولا پڑھتے ہی آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گے جیسے کہ یوٹیوب سرچ یوٹیوب سرچ سے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں اگر یوٹیوب پر کوئی ویڈیو سرچ کروں گا جو میرے سامنے آینے والی ویڈیو دوں گی اگر مجھے وہاں سے کوئی کلک ملے گا وہاں سے اگر میری ویڈیو رینک کر رہی ہے اور مجھے کوئی کلک مل رہے تو وہ میرا یوٹیوب سرچ میں آ گا جیسے میں اس کی اگر اگزامپل دکھاتا چلوں میں نے یہاں پہ لیکھا سرچ ویڈیوز یوٹیوب کے سرچ پر ٹھیک ہے یہ جو بھی میری سرچ ویڈیوز یہاں پہ آ گئی ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اگر ان پہ کسی بھی ایک ویڈیو پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو ان کا کیا چیز بڑھ جائے گا ان کا ٹریفک سورس کے اندر ہمارا یہ ان کا جو یوٹیوب سرچ والا جو آپشن ہے ان میں جو ان کا ویو کا اضافہ ہو جائے گا تو اب جو ہے آیا کہ آپ لوگ جو ہے یوٹیوب سرچ سمجھ گئے ہوں گے اب آتے ہیں ایکسٹرنل کے اوپر اور ایکسٹرنل پہ بات کرتے ہیں ایکسٹرنل سورس کیا ہوتا ہے تو ایکسٹرنل سورس ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ ایک ایسا سورس جو آپ کے سوشل سائٹس یا پھر آپ کے سوشل میڈیا میں جو آپ نے اس کے چینلز بنائے ہوں گے یا آپ نے اس کے سائٹس بنائے ہوں گے یا آپ نے جو شیئر کیا ہوگا تو وہاں سے جو آنے والے ویوز ہوں گے وہ ہمارے ایکسٹرنل میں جائیں گے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا چلوں میرا یہ فیس بک پیج ہے تو اسے بھی لازمی جو ہے آپ نے لائک کرنا ہے یہاں میں آپ کا لنک جو ہے اس کمشن میں ایڈ کر دوں گا اب یہاں پر جیسے مثال طرح میں نے آپ کوئی پوسٹ کی میری جو لیٹس ویڈیوز کی میری پوسٹ ہے اب یہاں سے جتنے لوگ جو ہے میری ویڈیو کے اوپر پہنچیں گے تو میرا جو ہے کیا فائدہ ہوگا میرا کو جو ہے ہمارے ایکسٹرنل میں جو ہے ویوز کاؤنٹ ہوتے جائیں گے وہ تو یہ تھا سمپل ایکسٹرنل ٹرائفک سورس کے بارے میں آتے ہیں سجیسٹڈ ویڈیوز کے اوپر سجیسٹڈ ویڈیوز والا سورس آپ کا ایسا ٹرائفک سورس ہوتا ہے جب آپ مثال کو طور پر کوئی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے آپ کے سامنے کچھ سجیشنز آ جاتی ہیں ٹیٹل کر کے ٹھیک ہے آپ کو بہت ساری ویڈیوز سجیسٹ کی جاتی ہیں کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دہنے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس ویڈیوز سے ریلیٹڈ ہو دی ہیں یہ ویڈیوز کا بات ہی جب آپ اس کے ویڈیوز جیسے ٹیگ ایڈ کرتے ہیں اس دوسری ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے جب آپ کے دو ویڈیوز کے سیم ٹیگز ہوتے ہیں مثال طور پر ایک بندے نے بنایا تھا یوٹیوب کے بارے میں اور آپ کی ویڈیو بھی یوٹیوب کے بارے میں دی کیونکہ آپ نے جو ٹیکس ایڈ کیے تھے وہ سب بھی یوٹیوب سے ریلیٹڈ تھے اور اس کے بھی ٹیکس جوے ملتے جلتے ہمومن ملتے جلتے ٹیکس دونوں نے ایڈ کیے تھے اب کیا ہوگا جب آپ اس کی ویڈیو اینڈ کر لے گا کوئی بندہ تو اس کو سجیسٹ کیا جائے گا کہ بھائی اس بندی کی بھی ویڈیو دیکھو کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو پہ پہنچے گا جب وہ آپ کی ویڈیو پہنچے گا تو آپ کا جو ہے سجیسٹڈ ویڈیو کے اندر بھی ایک ویو کاؤنٹ ہو جائے گا ٹیک ہے یہ ہے کہ آپ کے آل ویوز جو ہیں اس میں کاؤنٹ ہوگا لیکن یہ جو ہے آپ کے جو اس کے اندر جو ہے اور ڈرپ ڈان منیوز میں آئیں گے تو آپ کے جو ہے یہاں پہ یہ سورسز ملتے ہیں جس میں ٹریفک سورس کلاتے ہیں ٹیک ہے تو اس کے اندر آپ کے جو ہے ویو کاؤنٹ ہو جائیں گے تاکہ آپ کو پاہ چلے کہ مجھے کس جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب جسے میری ویڈیو میں یوٹیوب سرچ زیادہ آتا ہے ٹیک ہے تو وہ ٹاپ پہ رہے اور کے سامنے جو ہے اس کے ویوز بھی لکھے ہوئے ہیں تو اب میرے کیا ہے مجھے مطلب میند کرنی یوٹیوب سرچ کے اوپر نہ کہ مجھے کوئی سی دوسرے کیونکہ آپ دیکھیں ایکس چینل ہونے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب ایکس چینل ہونے کے لیے آپ کی اس چینل میں اتنے سبسکرائبرز ہونے چاہیے یا اتنے آپ کے جو پیج ہے آپ کے پیج میں اتنے لائکس ہونے چاہیے کہ آپ کے جو ہے زیادہ زیادہ آپ کے لوگ یہاں پر انٹر کریں آتے ہیں چینل پیجز کے اوپر اب چینل پیجز کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے بندے کا چینل دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے اور وہاں سے جو ہے آپ نے کونے پہ اس نے آپ کو جو ہے فیچر باکس میں جالا تھا یا تو پھر آپ کی جو ہے ویڈیو اس نے سجیس کیوئی تھی یا تو اس نے اپنے جو ہے لنک میں آپ کی ویڈیو دیوئی تھی تو اس سے کیا ہو رہا تھا جب آپ مثال طور پر ایک دوسرے بندے نے ویڈیو بنائی اس کے لنک میں اس نے جو ڈسکرپشن لکھا اس میں میری بلنک ایڈ کر دی اب جو وہاں سے لوگ میرے پاس انٹر ہوں گے تو وہ میرا کہاں پہ جائے گا چینل پیجز میں جائے گا اور وہ میرا جو ہے ویڈیو چینل پیجز میں کونٹ ہو جائے گا تو براس فیچر پر باچ کرتے ہیں براس فیچر اصل میں ہوتے کیا ہیں براس فیچر ہمارے یہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنی ہوم سکرین پہ بیٹھے ہیں میں مثال میں یہاں پہ گیا اپنی ہوم سکرین پر یہاں پہ جو ہے میرے سامنے آپ ویڈیوز بہت ساری آکر دیکھ رہوں گے ٹھیک ہے یہ میرے سامنے بہت ساری ویڈیوز ہیں اب میں اس میں دے کسی ایک پہ بھی جو ہے کلک کرتا ہوں تو یہ میرا کیس میں جائے گا یہ میرا جو ہے براس فیچر کے اوپر جائے گا یا پھر آپ کے کوئی سبسکرپشنز ویڈیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے سبسکرپشن چینل جو ہیں اس کی اگر آپ کی ویڈیوز یہاں پر آئے ہوں گی آپ کے ہوم سکرین کے اوپر تو وہ آپ کے کس میں جائے گا پراؤس فیچر کے آپ کے پراؤس فیچر کے اندر جائے گا آپ کا ویو ٹھیک ہے اب یہاں سے آتے ہیں ڈائریکٹ اور ان نون پہ ڈائریکٹ اور ان نون ہمارا ایسا سورس ہوتا ہے کہ اگر مثال کا طور پہ کوئی ایسا آپ کا جو ویور ہے جس کے پاس جو ہے گوگل اینالیٹس کی جو ہے کوکیز نہ ہو یا اس کی کمپین نہ ہو تو وہ آپ کو کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ان نون سورس میں آتے ہیں اب میں کوئی اگر تو کہ کوکیز کیا ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہیں کوکیز کیا بسکٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کوکیز کیا ہوتا ہے اصل میں کوکیز ایک ایسا میسیج ہوتا ہے جو آپ کا ویب سرور پاس کرتا ہے آپ کے ویب براؤسر کو جب آپ اس سائٹ پہ ہوتے ہیں یا اس سائٹ پہ کچھ آپ چلا رہے ہوتے ہیں جب تک جو میسیج آپ کے پاس ہو رہا ہوگا وہ آپ کا کوکیز کلاتے ہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ اس یوزر نے کچھ جن پہلی کوگل انیلیٹس کی کوکیز جو ہے کلیٹ کر دی ہو یا پھر اس نے اپنی کوکیز کلیٹ کی ہو حالیہ میں تو آپ کا جو ہے یہ بھی جو ہے ڈائریکٹ اور ان نون سورس لیکن یہ جو ہے اچھا تصور نہیں کیا زیادہ ہے کہ ڈائریکٹ اور ان نون سورس وجہ یہ ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے اگر آپ کی زیادہ ویوز ہیں تو اس میں کیا ہوگا یہ تصور کیا داتا ہے کہ آپ نے کوئی بوٹ لگایا جو بار بار آپ کے جو ہے یوٹیوب کو ریفریش کر رہے ہیں اور جو ہے آپ کا یہ بھی آپ کا ان نون سورسز یا ڈائریکٹ سورسز میں آتے ہیں ٹھیک ہے ادھر یوٹیوب فیچر ادھر یوٹیوب فیچرز یہ ہوتے ہیں ہمارے کہ مثال کا طور پر آپ کا جو ہے اگر پارٹنر پروگرام یا پھر ڈائش پورٹ کے تھرو کوئی ویڈیوز ریکمینڈ ہوئی ہے اور وہاں سے جو آپ کے ویوز آ رہے ہیں تو آپ کے ادھر یوٹیوب فیچرز میں آتے ہیں ٹھیک ہے مثال کا طور پر آپ یہاں پہ دیکھ رہوں گے کہ میرا چینل کا ڈائش پورٹ ہے ڈائش پورٹ میں کوئی یہ ویڈیوز جو ہے ریکمینڈ ہے اگر میں ان کے اوپر کلک کروں گا تو ان کا کیا ہو جو میرا اگر میں ان کے اوپر کسی ویڈیو پہ کلک کروں گا تو ان کا ادھر یوٹیوب فیچر والا جو ہے اس پہ view count ہوگا notification notification جو ہے بہت ایزی ہے اگر مسال طور پر موبائل میں اپنے میرا سبسکرپشن سبسکرپشن میرا چینل کو ٹھیک ہے اور ساتھ بیل آئیکن دبائے بھی ٹھیک ہے اس میں جو آپ کو notification آئیں گے آپ کے موبائل پہ آپ کے ٹیبلیٹ پہ آپ کے notification بار پہ آپ وہاں سے کلک کریں گے میری ویڈیو پہ پہنچیں گے تو وہ میرا notification بار پہ view count کیا جائے گا playlist پیج اب آپ کی آتے ہیں یہاں پہ playlist پیج playlist پیج کیا ہوتا ہے اگر آپ میری مثال کو طور پہ میرے چینل پہ آتے ہیں چینل پہ میرے یہاں پہ playlist پہ کلک کرتے ہیں playlist کا پیج میں آپ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ page دیکھتا ہے مثال طرح میں نے اپنی یہ میں نے اپنی یہ پیج میرا کلاتا ہے جس میں میری ساری playlist کی ویڈیو اگر یہاں سے میرا کوئی view آئے گا تو میرا کس میں ایڈ ہوگا میرا playlist پیج کے اندر ایڈ ہوگا اور ایک ساتھ ساتھ جو یہ نیچے پڑھ لیتے playlist سے یہ ہوگا مثال طور پہ آپ کے playlist میں کوئی ویڈیو ایڈ ہے اور وہ آپ direct اس طرح approach کر رہے ہیں اس مثال طور پہ میں ویڈیو 3D لیکن وہ کیا تھی میرے playlist کے اندر ایڈ تھی ٹھیک ہے تو ویڈیو 3 جو تھی میں میرے لینک دیا تو کیا ہوگا میرے playlist میں تو ویو آیا لیکن میرے اس ویڈیو میں ساتھ آیا تو کیا ہوگا میرا playlist میں count کیا جائے گا ٹھیک ہے آتے ہیں end screen پہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے اپنی ویڈیو میں end screen جو ہے ایڈ کیا ہوئے ٹھیک end screen جو ہوتے ہیں جید میری ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پرانی ویڈیو میں شاید نہ ہوں کیونکہ میں پرانی ویڈیو میں یہ use نہیں کرتا تھا لیکن میں اپنے ویڈیو میں یہ use کرتا ہوں تو اگر دو ووکس بنے جاتے ہوں بیچ سبسکرائب آپ دیکھتے ہوں جب میں آپ کو بولتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے ہمارا چینل کی یعنی ویڈیو تک نہیں دیکھ تو اوپر کارڈ بنا رہا ہوگا تو دیکھ لیجئے گا ابھی بھی جیسے آپ کے سامنے ایک کارڈ بنا ہوگا اوپر آئی کا بٹن تو وہ ہمارے کارڈ اور اینوٹیشن کھلاتے ٹھیک ہے تو وہ پہ جو ویڈیو آئی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس آس کو بھی لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے خیر تو جو ہیں پہ ہمارا کارڈ اور اینوٹیشن اوپر اپر اپر ہوگا آئی کا بٹن تو وہ ہمارا جو بھی امید کرتے ہیں کہ آگے آپ اس طرح کی ویوز آیا تو آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کہاں پہ ورکاوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ مجھے ویوز لانے کی ضرورت ہے تو آپ کے لئے بہت دائیزی ہو جائے گا آپ کی اللہ حافظ